موسیقی 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 الحمدللہ رب العالمین بارئی الخلائق اجمعین صلات والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوب العالمین اب القاسم محمد موسیقی وعلا لہی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعدو فقد کالاللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ العالی العظیم ایک دفعہ بلند آباس درود پڑھے محمد وعال محمد موسیقی خداون تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہماری انسانسوں کو اس مہینے میں لینے کا موقع دیا توفیق دی جس کی میز بانی کوئی اور نہیں بلکہ خود خدا کر رہا ہے خدا کا شکر ہے کہ پروردگار نے ایک ایسے دسترخان پر لاکر ہم سب کو جمع کر دیا کہ جس دسترخان پر کچھ اور نہیں بلکہ پروردگار ہی کے کلام کا رزق موجود ہے ایک ایسا رزق موجود ہے جس کے بارے میں خداوند عالم کبھی کہتا ہے کہ حدن للمتقین ہے کبھی کہتا ہے یہ مععیدہ ہے کبھی کہتا ہے حدن لناس ہے پس پتا یہ چلا کہ پروردگار کا ایک موجودہ خالدہ کہ جو قیامت تک کے لئے انسان کی ہدایت کرتا رہے گا بلکہ یہ کہہ دوں جملہ تبدیل کروں کہ ایک ایسا معجزہ خالدہ کہ جو انسان کی کتب عالم امکان کی جانب ہدایت کرتا رہے گا تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے دست امام زمانہ کو تھام لے یہ کلام ایسا ہے پروردگار کا کہ جو انسان کے لئے اس کی رہ کو مشخص کرتا ہے اس کے راستے کو مشخص کرتا ہے یعنی انسان جس قدر مرضی پریشان ہو یہاں تک کہ امیر المومنین سے اس طریقے سے بیان ہو کہ معصوم فرمائیں کہ اگر علی کو ایک دشت میں تنہا چھوڑ دیا جائے اور کوئی معنوس نہ ہو وہاں پر کسی سے انوسیت نہ ہو کوئی انسان کوئی بشر کوئی اور وہاں پر جن و انس میں سے نہ ہو لیکن علی کے پاس اگر یہ قرآن ہوگا تو کبھی بھی پروردگار کے اس کلام کی وجہ سے امیر المومنین وحشت محسوس نہیں کریں گے ایک ایسا کلام جو اس کے ذریعے سے انسان اس طرف متوجہ ہوتا ہے کہ پروردگار اسے کلام کر رہا ہے بات کر رہا ہے بہرحال اس دفعہ جو آپ لوگوں کے لئے موضوع کا انتخاب کیا چونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ محدود وقت ہوتا ہے دس دن ہی کا وقت ہوتا ہے تو پچھلے سال جو پیامے وحی آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا تھا خودسازی کے حوالے سے اس کے دوسرے درس کے صرف پہلے پندرہ منٹ میں میں نے آپ کی خدمت میں ایک موضوع بیان کیا تھا کہ جس کو ابتلا کہتے ہیں نہیں معلوم آپ لوگوں کے ذہنوں میں سے کتنوں کے ذہن میں یہ موجود ہوگا اگر نہیں ہوگا تو یقینا نوٹس وغیرہ اور ساری وہ ویڈیوز وغیرہ ریکارڈ موجود ہوں گی وہاں پر جب وہاں پر بہرحال پندرہ منٹ وہ کلام کیا بات کی تو پتہ یہ چلا کہ عجیب یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس میں سب کے سب مبتلا ہے یعنی اس دنیا میں کوئی بھی ایک انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی آزمائش سے مبرہ ہوں کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی چیز میں مبتلا نہیں ہوں میں مضطرب نہیں ہوں میں پریشان نہیں ہوں ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم نے صرف اہل ایمان ہی کو آزمانہ ہے ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم نے صرف مومن کو آزمانہ ہے ایسا نہیں ہے کہ پروردگار نے صرف جس سے وہ محبت کرے گا اس کو آزمانہ ہے نہیں بلکہ خداوند عالم نے انسان کو آزمانہ ہے خداوند عالم نے انسان کو آزمائش میں مبتلا کرنا ہے ان پورے دس دنوں میں اسی بہرحال پندرہ منٹ کے اندر جو آپ لوگ کی خدمت میں ارز کیا تھا چاہا کہ اس کو کھول کے بیان کیا جائے کہ آج کی دنیا میں کون کس طرح کی آزمائش میں مبتلا ہے کس طریقے سے میں کسی بھی آزمائش کو پرک سکتا ہوں کس طریقے سے میں کسی بھی آزمائش سے نجات پاسکتا ہوں کس طریقے سے میں خداوند عالم کی اس ابتلا سے اپنے آپ کو نجات دیتے ہوئے خداوند عالم کے قریب ہو سکتا ہوں اس طریقے سے اس کے فلسفے کو سمجھتے ہوئے اس کے کنھ کو سمجھتے ہوئے نتیجے کو حاصل کر سکتا ہوں کوئی بھی انسان جو اس دنیا میں آیا کوئی بھی جن جو اس دنیا میں آیا کوئی بھی بشر جو اس دنیا میں آیا خداوند عالم نے اس کو آزمائیا ہے اور اس کے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پروردگار خود قرآن میں کہ جس کو خداوند عالم جس انسان کو اتنے بڑے میدان کے اندر بھیج دیا کہ دیکھو اس میدان میں جب میں نے تمہیں بھیجا ہے توجہ سے سنیا گیا درود پڑے محمد والے محمد پر خداوند عالم نے انسان کو خلق کیا موضوع ہمارا انسان ہے خداوند عالم نے انسان کو خلق کیا اور اتنے بڑے میدان میں بھیج دیا خداوند عالم نے کررہ زمین پر بھیج دیا اور اگر کررہ زمین کو دیکھا جائے تو یہ شاید نقطہ بھی نہ ہو اس عالم کے مقابلے میں کہ جو پروردگار نے خلق کیا ہے ابھی تو ہمارے پاس بہت ساری ایسی ٹیلیسکوپس بہت ساری ایسی ویڈیوز بن چکی ہیں بہت سارے اس طرح کی تجربات کیے جا چکے بہت سارے اس طرح کے ملینز آف پکچرز لی جا چکی ہیں کہ جو گلیکسی کو کس طریقے سے بیان کرتی ہیں خود ہی زمین کے ایک حصے سے شروع کرتے ہیں اور زمین کسی ایک نکتے کی صورت میں بھی اس پورے عالم میں دکھائی نہیں دیتا یعنی کس طرح سے زمین کا اگر مقایصہ سورج کے ساتھ کیا جائے باقی تمام سیاروں کے ساتھ کیا جائے اس تمام ملکی وے کے ساتھ کیا جائے اس تمام گلیکسیز کے ساتھ کیا جائے ان تمام عوالم کے ساتھ کیا جائے ان تمام کہکشاؤں کے ساتھ کیا جائے تو اس زمین کا اگر ہم لوگ حصہ ڈالنا چاہیں تو شاید ایک ذرے کے برابر بھی نہ ہو جس کو خود روایت کے اندر معصوم بیان کرتے ہیں کہ تم اس کو اس طرح سے تصور کر سکتے ہو کہ زمین پوری خداوند عالم کی خلقت میں کس طرح کا وجود رکھتی ہے کہ اگر ایک پورا دشت ہو بہت بڑا ریگستان ہو اور ریگستان کے اندر کتنے زیادہ ذرات ہیں ان تمام ذرات کو اگر دیکھا جائے تو اس میں سے زمین کا حصہ ایک ذرے کے برابر ہے یعنی ایک ذرے کے برابر اگر ایک انسان اگر ریگستان کسی کے ذہن میں آگیا ابھی تو بہرحال ویسے بھی میڈیا کا دور ہے سب نے ریگستان اپنے اپنے موبائلوں پر تو دیکھ لی ہوں گے اگر خود نہیں گئے ہوں گے تو تو اگر ایک ذرے کے برابر توجہ سے جملہ سنیے گا اگر ایک ذرے کے برابر اس زمین کا حصہ پورے کہکشاں میں ہے اور اس میں بلینز آف لوگ عربوں لوگ لگ بگ سات عرب کے قریب لوگ اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں ان سات عرب لوگوں کے اندر پروردگار نے کیا ایسا خلق کیا ہے کہ جو پروردگار یہ چاہتا ہے کہ یہ وہ انسان ہے کہ جس کے حوالے میں اعلی کر کے اپنے سات ملاقات کے لئے بلانا چاہتا ہوں یعنی اتنے زیادہ ذرات میں سے ایک ذرے پر کہ جہاں پر انسان عاقل موجود ہے خداوندی عالم اس پر کتنا زیادہ مہربان ہے کہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ دیکھو تم جو اس ذرے کے اندر اتنے سے موجود ہو میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے حدف کو بیان کروں خداوندی عالم قرآن میں انسان کے حدف کو بیان کرتا ہے کیا فرماتا ہے یا ایوہ assembly اے انسان خداوندی عالم نے خطاب ایمان والوں سے نہیں کیا خداوندی عالم نے انسان اسلام والوں سے نہیں کیا خداوندی عالم نے خطاب یہاں پر کفار سے نہیں کیا مشرقین سے نہیں کیا انسان سے بما ہوا انسان پروردگر خطاب کرتا وہاں کہتا ہے اِنَّا کَاجِحُنْ اِلَا رَبِّكَ كَاجِحَنْ فَمُلَاقِي تم چاہو یا نہ چاہو تم خداوند عالم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہو یہاں تک کہ خداوند عالم سے ملاقات کرنے والے ہو اگر دیکھا جائے تو خداوند عالم نے اس آیت میں اس آیت میں انسان کا حدف بیان کر دیا مومن کا حدف بیان نہیں کیا انسان کا حدف بیان کیا کہ اس نے لکاوللہ کی منزل پر فائز ہونا ہے انسان کا حدف قرآن میں بیان کیا کہ اس نے خداوند عالم سے ملاقات کرنی ہے لیکن ایک دفعہ جب انسان خداوند عالم سے ملاقات کرنے کے لئے جاتا ہے تو اس کا ہاتھ کسی اور نے نہیں حسین نے پکڑا ہوتا ہے اور ایک دفعہ خدا ہی سے ملاقات کرنے جاتا ہے اب غور کریے کہ خداوند عالم نے کیا جب حضرت آدم علیہ السلام کو خل کیا اور یہ پورا واقعہ آپ لوگوں کے ذہنوں کے اندر موجود ہے اس کو دہرانہ نہیں ہے لیکن کیا آیا وہ جو فرشتہ جو فرشتوں کو پروردگار نے سجدے کا حکم دیا ساتھ ہی ابلیس بھی موجود ہے کہا سجدہ کرو اباوس تک برا انکار کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے خداوند عالم نے اس کو من الرجیم میں سے قرار دے دیا کہا کہ میرے اس درگاہ سے میرے دربار سے لے جاؤ یعنی وہی افراد جو اب کسی کے ہاتھ جس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں نہیں ہے پس اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اگر حسین کا ہاتھ نہیں ہے تو ابلیس کا ہاتھ اس نے جانا ہے ملاقات کرنے انسان نے جانا ہے خداوند عالم سے ملاقات کرنے انکا کازحن الاربکا کازحن فاملاقی تم چاہو یا نہ چاہو خدا سے تمہاری ملاقات ہونی ہیں اس دنیا میں آنے کا خداوند عالم نے میرا حدف بیان کر دیا انسان کے انوان پر انسان کے ناتے کہا کہ دیکھو تم نے خدا سے ملاقات کرنی ہے پروردگارہ پس اس دنیا کے اندر کیا کروں پروردگارہ اس دنیا میں کس طرح سے زندگی گزاروں خدا کہتا ہے کہ یہ تھوڑا سا جو تمہارا میں امتحان لینے لگا ہوں یہ بہت تھوڑے وقت کے لیے ہے لیکن راستہ کٹھن ہے راستہ آسان نہیں ہے راستہ کٹھن ہے اس کے لیے خداوند عالم سورہ بلد کی چوتھی آیت بیان کرتا ہے لقد خلقنا الانسانا فی قبد ہم نے انسان کو غور کرتے چلے جائے گا کہ وہ آیات کا انتخاب بھی آپ کے لیے ان کا کیا کہ جہاں پر انسان سے گفتگو ہو رہی ہے ابھی ہم لوگ اہل ایمان کی بات نہیں کر رہے وہاں پر بھی خطاب کس سے تھا یا ایوہ الانسان سے یہاں پر بھی خداوند عالم سورہ بلد کی اس آیت میں کیا کہتا ہے خلقنا الانسانا ہم نے انسان کو اہل ایمان کو نہیں اہل شرک کو نہیں اہل تاغود کو نہیں کسی اور کو نہیں فی قبد ہم نے اس کو پریشانی کے اندر خلق کیا ہے پریشانی کے اندر خلق کیا اس کو آزمائش کے اندر خلق کیا اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ کوئی بھی انسان ہو کوئی بھی انسان ہو نہیں ہو سکتا کہ وہ اس دنیا میں موجود ہو خداوند عالم نے اس کو خلق کیا ہو لیکن وہ پریشان نہ ہو نہیں ہو سکتا کہ اس کو خداوند عالم نے کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا نہ کیا ہو اب آپ غور کریے کہ خداوند عالم نے جس مہینے میں ہمیں داخل کر دیا پروردگار کہتا ہے کہ دیکھو قرآن ہے کون ہدن للمتقین متقین کے لیے ہدایت وہ یہاں پر تو متقین کے لیے ہدایت ہے انسان کی بات نہیں ہوئی انسان متقی کی بات ہوئی ایک اور مقام پر خداوند عالم کہتا ہے ہدن و بشرہ للمؤمنین یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے خوشخبری ہے کس کے لیے مومنین کے لیے اہل ایمان سے خداوند عالم نے گفتگو کی کہ یہ قرآن اہل ایمان کے لیے ہدایت اور مقامات پر خداوند عالم کیا کہتا ہے ہدن و موعدتن للمتقین کہ یہ متقین اہل تقوی اہل ایمان اہل سبر کے لیے ہدایت لیکن جہاں پر خداوند عالم ماہ مبارک رمضان کا ذکر کرتا ہے سورہ بکرہ کی ایک سو پچاسی نمبر آیت میں پروردگار فرماتا ہے شہر رمضان یہ ماہ مبارک رمضان ہے اللذی انزلا فیہ القرآن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں میں نے اپنا کلام نازل کیا ہے ہدن لن ناس میں نے اس ماہ مبارک میں جس کلام کو نازل کیا ہے دیکھو یہ ہدایت ہے انسان کے لیے اگر تم انسان ہونے کے ناتے اس ماہ مبارک میں میرے کلام سے ہدایت پانے میں کامیاب ہو گئے تو دوسری آیت کہتی ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ جب تم اس مہینے سے خارج ہو گئے تو خالی انسان نہیں بلکہ انسان متقی بن کے خارج ہو گئے کس طریقے سے پروردگار بیان غرتہ قرآن کے اندر کے دیکھو تم لوگوں کے لیے ماہ مبارک رمضان میں نے کتنا اہم قرار دے دیا کتنا اہم تمہارے لیے ماہ مبارک رمضان قرار دیا کہ خداوند عالم کیسا ہے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَزَاكُمْ اور جو خداوند عالم تمہاری ہدایت کرنے لگا ہے تم دیکھو ایسی ہدایت کرے گا کہ تمہاری زبان سے ہر وقت اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی تمہاری زبان سے کوئی اور چیز بلند نہیں ہوگی بلکہ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شاید کہ تم شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ تمہیں میں نے اتنی نعمتیں دے دیں تمہیں میں نے اتنی توفیقات دے دیں تمہاری سانسوں کو ماہ مبارک رمضان میں لے آیا تمہارے گناہوں کو بخش دیا تمہیں اپنے دسترخان پر لے آیا تمہیں غزہ دینے والا بھی میں ہوں تمہارے لئے شیطان کو میں نے قید کر دیا تمہارے لئے میں نے یہ سارے انتظامات کر لیا صرف کس وجہ سے تم نے میرے سے ملاقات کرنی ہے جب میرے سے ملاقات کرو تو پاکیزہ حالت میں ملاقات کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم میرے سے ملاقات کرو تو پاکیزہ حالت میں نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے نفس کے اوپر جگہ جگہ پر داگ ہوں اے پروردگارہ میں ماہ مبارک رمضان کو کیسے گزاروں مجھے بتا رسول خدا کا خطبہ درود پڑھیں محمد والے محمد پہ رسول خدا فرماتے ہیں ایوہ الناس اے لوگو انسان سے بات کر رہے ہیں رسول خدا مدینہ میں خطبہ دیا لیکن یہ نہیں کہا ایوہ المؤمنون صرف توجہ کرتے جائے یہ کلمات کی طرف کہ خداوند عالم کہ حبیب بھی جب آپ کے لئے ہدایت کی بات کر رہے ہیں تو جب ماہ مبارک کی بات آتی ہے تو وہاں پر ایمان والوں کی بات نہیں کر رہے کہتے ہیں یہ اے انسانو قد اقبلا انہو قد اقبلا الیکم شہر رمضان شہر اللہ بِالبرکتِ وَالرَّحمتِ وَالْمَغْفِرَةِ اے لوگو اللہ تعالیٰ کا مہینہ تم لوگوں کی طرف بڑھ آیا ہے بڑھ رہا ہے رحمتوں کے ساتھ برکتوں کے ساتھ مغفرت کے ساتھ خداوند عالم چاہتا ہے کہ تمہاری مغفرت کر دے خداوند عالم چاہتا ہے کہ تم پر رحمت نازل کر دے خداوند عالم چاہتا ہے کہ تمہارے تمام گناہوں کو ماف کر دے تمہیں برکتوں سے سرشار کر دے اے رسول خدا میں کیا کروں اس مہ مبارک میں دو تین چیزیں بیان کر کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں رسول خدا فرماتے ہیں وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقْرَائِكُمْ وَمَسَاقِينَكُمْ دیکھو تمہارے آس پاس اگر کوئی فقیر ہے اگر کوئی مسکین ہے تو اس کو صدقہ دو اس کے ساتھ تصدق کرو اس کے ساتھ محبت سے پیش آؤ اس کی مشکل کو آسان کرو وَرَحَمُوا صِغَارَكُمْ دیکھو اپنے چھوٹوں کے اوپر رحم کرو وَسِلُوا اَرْحَامَكُمْ صِلَحْ رَحْمِی کرو کتنے لوگوں کے پاس یہ بھی آزمائش ہے وہ کہتا ہے میں اپنے باپ سے نراز ہوں کہ میرے باپ نے میرے سے ایسے بات کی باپ کہتا ہے میں اپنے بیٹے سے نراز ہوں کہ اس نے میرے سے ایسے بات کی ماں کہتی ہے میں اس سے نراز ہوں بھائی کہتا ہے میں اپنے بھائی سے نراز ہوں کوئی کسی چچا سے میں نراز ہے کوئی کسی رشتدار سے نراز ہے کوئی کسی طریقے سے کسی سے نراز ہے خداوند عالم نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک ایسے دسترخان پر لے کر آیا ہوں کہ یہاں پر تم غزہ کھاتے چلے جاؤ گے تمہارے نفس میں صلح رحم کی صلاحیت بڑھتی چلی جائے گی یہاں پر تم اس میں سانسیں لینا شروع کر دو گے صلح رحمی کرو گے وَسِلُوا اَرْحَامَكُمْ وَرْحَمُوا صِغَارَكُمْ وَسِلُوا اَرْحَامَكُمْ صلح رحمی کرو وَحْفَذُوا اَلْسِنَةَكُمْ اپنی زبانوں کو محفوظ کر لو اپنی زبانوں کو کسی آل فال اور بہت ساری کسی اور عبس چیز کے اندر مصروف اور مشغول نہ کرو بلکہ اپنی زبانوں کو اگر تم نے مشغول کرنا ہے تو ذکرِ خدا اور ذکرِ اہلِ بیت کے اندر مشغول کرو اگر تم اپنی زبانوں کو مشغول کرنا چاہتے ہو تو ذکرِ قرآن میں کرو کلامِ پاک کی تلاوت میں کرو کلامِ پاک کے فہم کے ساتھ کرو سمجھنے کے ساتھ کرو اپنے آپ کو متوجہ کرو خداوندِ عالم کی طرف وَحْفَذُوا اَلْسِنَةَكُمْ وَغُضُوا عَمَّا لَا يَحِلُوا النَّذَرْ اِلَيْهِ اَبْصَارَكُمْ دیکھو جن طرف جس کی طرف خداوندِ عالم نے منع کیا کہ نگاہیں مت اٹھاؤ نہ محرم کی طرف نہ دیکھو اپنی آنکھوں کو بچا لو یہ سارے کا سارا رسولِ خدا کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ تم نے کہاں پر انجام دینا ماہِ مبارکِ رمضان میں انجام دینا ماہِ مبارکِ رمضان تربیت کا مہینہ ماہِ مبارکِ رمضان کہ جہاں پر خداوندِ عالم یہ چاہتا ہے کہ انسان کو ایسے پاک کر دے کہ جس طرح سے پاک کرنے کا حق ہے خداوندِ عالم چاہتا ہے کہ اس مہینے میں انسان کی مغفرت کر کے کہ اس کے گناہوں کو پاک کر دے خداوندِ عالم میں صدا لگائی کوئی ہے کوئی ہے جو آ جائے اور میں اس کے گناہوں کو ماف کر دوں کوئی ہے جو آئے اور آ کر میری غزہ سے استفادہ کرے اور میں اس کی مغفرت کرتا چلا جاؤں کوئی ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہے تو اس کی زبان کوئی اور نہیں بلکہ میں بن جاؤں کوئی ہے کہ جو اپنے سینے کو میرے لئے خالی کرے اور میں اس کے سینے کو حکمت سے بھر دوں کہ جو اس کی زبان سے جاری ہو جائے کوئی ہے ایسا کہ جو ماہ مبارک رمضان میں آئے اور دستک دے علی کے در کو اور کہے کہ اے مولا میں معصیتکار ہوں لیکن آپ کا ہاتھ تھام کے اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا کوئی ہے کہ جو آئے اور آ کر کہے کہ اے پروردگارہ ٹھیک ہے میں معصیتکار ہوں میں نے بہت سارے گناہ کیے لیکن یا ماہ مبارک بھی تو آپ ہی نے میرے لئے موفق کیا یا ماہ مبارک بھی تو آپ ہی نے مجھے عطا کیا اس کے اندر توفیقِ روزہ اور توفیقِ تلاوتِ قرآن بھی تو آپ ہی نے مجھے دی کوئی ہے جو آ کر ان تمام امور کے حوالے سے اپنے آپ کو اس طریقے سے آمادہ کر کے پروردگار کے سامنے لے جائے کہ خدایہ میں تیرے محضر میں آ گیا میرا رازق بھی تو ہے میرا مالک بھی تو ہے میرا رب بھی تو ہے تو ہی معاف کرنے والا ہے اور کوئی نہیں درود پڑے محمد والے محمد پہ پس یہاں پر جو خداوند عالم نے ماہ مبارک میں ہمیں موقع دیا آپ غور کریے موقع دیا سمجھنے کا کہ پروردگار قرآن میں آزمائش کو کیسے بیان کرتا ہے اس وقت اگر آپ دنیا میں دیکھنا شروع کریے آپ غزہ کے حالات کی طرف متوجہ ہوں غزہ میں اس وقت جو ریپورٹس کے مطابق ہر دس میں سے نو افراد بھوکے ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے کوئی ایسا گھر نہیں ہے ریپورٹس کے مطابق کہ جس میں کوئی شہید نہ ہو کوئی گھر نہیں ہے اس سے بڑھ کر آج ہی میں ایک ریپورٹ دیکھ رہا تھا کوئی گھر نہیں ہے کہ جس گھر سے چند بچے شہید نہ ہو یعنی وہاں پر بھی ظلم کیا جاتا جہاں پر یہ ایڈ کے لیے سارے جمع ہوتے اور سارے اپنے کھانے کے بندبست کے لیے جب ان لوگوں کو خوراک مہیا کرنے کے لیے کوئی پہنچتا وہاں پر جب سارے لینے کے لیے کتار میں لگتے یا وہاں پر سب جمع ہوتے تو وہاں پر ان کے اوپر بم گرا کر ان کو قتل کر دیا جاتا ان کو شہید کر دیا جاتا خوف و حراس اتنا ہے یعنی ہم لوگ اس وقت اس وقت یہاں پر بھی موجود ہیں ایک امن میں موجود ہیں ہمارے ذہنی طور پر ہم لوگ امن میں موجود ہیں ذہنی طور پر امن میں بھی موجود ہیں اور اس طرح سے بھی موجود ہیں کہ یہاں پر الحمدللہ بیٹھنے کے قرآن کے فائدے بھی ہیں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں یعنی ہم لوگ ایک شوق کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں لیکن ایک جگہ کے جہاں پر سوائے خوف کی اور کچھ نہ ہو لیکن ایک جگہ کہ جہاں پر سوائے ترس کی اور کچھ نہ ہو جہاں پر انسیکیورٹی کی اور کچھ نہ ہو کتنی شدید آزمائش ہے کیا آیا آزمائش صرف تکلیف ہے اور کچھ بھی نہیں ہے آزمائش صرف تکلیف نہیں ہے آزمائش کسرت نعمت بھی ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس کچھ کم ہوا توجہ سے جملے سنیے گا ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس کچھ کم ہوا تو خدا نے مجھے آزمایا ایسا نہیں ہے کہ میں صحت مند ہوں میں بیمار ہو گیا میرے پاس صحت چلی گئی اب خدا نے مجھے آزمایا ایسا نہیں ہے خدا نے مجھے صحت دی صحت سے آزما رہا ہے خداوند عالم نے مجھے شفا دی شفا سے آزمایا خداوند عالم نے مجھے جوانی دی جوانی سے آزمایا خدا نے مجھے سروت دی پیسے دیئے مال دیا خدا نے اس مال کے ذریعے سے آزمانا شروع کیا خداوند عالم نے مال کو کم کر دیا اس سے آزمانہ شروع کیا منصب عطا کیا اس سے آزمانہ شروع کیا امامہ عطا کیا حوضے لے گیا پروردگار خداوند عالم وہاں لے گیا اس سے آزمانہ شروع کیا بولنے کی صلاحیت دی اس سے آزمانہ شروع کیا اگر دیکھا جائے تو تاریخ بشریت میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو آزمائش میں مبتلا نہ ہو یہ جتنے گھروں کو آپ بعض سے بعض وقت دیکھتے ہیں کہ شیشے کے گھر ہیں جن سے آپ بہت زیادہ فیسینٹ ہوتے ان شیشےوں کے شیشوں کے گھروں میں کتنی مشکلات ہیں ایک عام انسان اصلا تصور بھی نہیں کر سکتا ہر گھر میں کتنے مسائل ہیں جو کہ بعض وقت بہرحال بینوانے طالب علم اور ایک حوضہ علمیہ کے ادنا سے شاگرد ہونے کی حیثیت سے بعض وقت کوئی اس طرح سے آپ کے ساتھ شیئر کرتا انسان تصور نہیں کر سکتا تھا باہر سے دیکھنے میں لگتا ہے کہ اس کے لئے تو کوئی چیز مشکل رہی نہیں ہے اس کے لئے چیز تو مسئلہ رہی کوئی نہیں لیکن اندر کس قدر مسائل ہوتے ہیں انسان تصور نہیں کر سکتا یعنی آپ یہ گوھر کریے کہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ مجھ کے رزق حلال واسعے پروردگارہ مجھے دھیر سارے رزق اطافرما اگر یہ دعا مانگیں گے دھیر سارے رزق سے پروردگار آزمانہ شروع کرے گا دعا ساتھ یہ مانگا کریں کہ پروردگارہ مجھے رزق حلال واسعے طیب ایسا اطافرما کہ جس کے نتیجے میں تیری مخلوق کی خدمت بھی کر سکوں خدا یا مجھے ایک ایسی جوانی اطافرما ایسا علم اطافرما کہ جس کے نتیجے میں میں کسی دوسرے کے لئے تیری محبت پیدا کر سکوں کسی دوسرے کے دل میں تیری محبت پیدا کر لو خدا واند عالم مجھے ایسا علم اطا کر کہ جس کے نتیجے میں میں کسی کے دل میں علی کی محبت میں اضافے کا سبب بن جاؤں کسی کو خدا نے علم دیا متکبر ہو گیا کسی کو خدا واند عالم نے پیسہ دیا قارون بن گیا کسی کو خدا واند عالم نے منصب دیا فرعون بن گیا خدا نے آزمانہ شروع کیا مسلسل آزمائش پروردگار کی سنتیں توجہ سے جملہ سنیے گا تھوڑی سی ڈکت میرے ساتھ کریے گا پروردگار کی وہ سنتیں کہ جو اس دنیا میں حاکم ہیں حاکم سے کیا مراد ہے یعنی جن کے ذریعے سے پروردگار اس دنیا کو مینج کر رہا ہے ان کو سننِ الٰہیہ کہا جاتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی ایسے پرنسپلز کہا جاتا ہے کہ جن پرنسپلز کے خلاف ورزی خود خداوند عالم نہیں کرتا قرآن میں پروردگار فرماتا ہے سورہ احضاب کی باستفی آیت میں پروردگار فرماتا ہے کہ سنت اللہ فِي اللَّذِينَ خَلَوْ مِن قَبْلُ وَلَنْ حَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِیلَ کہ یہ ایسی سنتیں ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے پہرے آنے والی قوموں کے اوپر بھی ایسے ہی رکھا ایسا دستور ہے ایسے پرنسپلز ہیں ایسے قوانین ہیں کہ جو شروع زمین سے لے کر آج تک ویسی چلتی آ رہی ہیں سورہ احضاب میں پروردگار فرماتا سنت اللہ اللہ چی کا جخلت مِن قَبْلُ وَلَنْ حَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِیلَ یہ اللہ تعالیٰ کے سنتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر تم کسی بھی قسم کی کبھی بھی تبدیلی نہیں پاؤگے خداوند عالم کے قانون کے جن کے ذریعے سے پروردگار اس کائنات کو مینج کر رہا ہے پروردگار کے ایسے قوانین ایسے اصول ایسے پرنسپلز جن کے ذریعے سے خداوند عالم اس پورے کائنات کی تدبیر کر رہا ہے اس پورے کائنات کو مینج اس طریقے سے کر رہا ہے کہ جہاں پر اس کا تعادل باقی ہے اور اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بھی اختلاف کوئی بھی اور چیز آپ کو دکھائی نہیں دے گی اگر مجھے سنتوں کا پتہ چل جائے اگر مجھے خداوند عالم کی پرنسپلز کا پتہ چل جائے تو آپ دیکھئے کہ وہ کہ جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہونے ہیں پرنسپلز اگر مجھے پتہ چل گیا تو اس کا مطلب یہ ٹھہرے گا کہ مجھے یہ معلوم پڑ جائے گا کہ میں کون سا عمل انجام دوں گا کہ جس کے نتیجے میں خدا مجھے کامیاب کر دے گا کون سا عمل انجام دوں گا کہ جس کے نتیجے میں میں ناکام ہو جاؤں گا اگر بہرحال جوانوں کو مثال دینا چاہوں پاکستان میں تو ایسا ہوتا بارے میں سنا گیا کہ وہاں کے جو ٹیچرز ہیں بقاعدہ سٹوڈنٹ کو کوسٹن پیپر آؤٹ کر کے دیتے ہیں ایسا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ کوسٹن ہے بیٹا اس کو تیاری کر کے آجا نا اس کو تیاری کر کے آجاؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور اس کو تیاری نہیں کرو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے یعنی کہا جائے کہ وہ ایک ایسا اس نے اس کے لیے پرنسپل دے دیا اس کی کامیابی کا کہ یہ آٹھ سوال یا یہ مثال کے طور پر اگر ہم لوگ ابھی کہ جو سوال نامیہ اسی کے بارے میں بات کریں اگر یہ بیس سوال ٹھیک طریقے سے لکھ سکے تو انعام کے حق دار ہوں گے اگر بیس سوال ٹھیک طریقے سے نہ لکھ سکے تو کیا ہے انعام کے حق دار نہ ہوں گے یہ بیس سوال کا پرچہ آؤٹ کر دیا گیا کہا کہ اس کا جواب دینا ہے اور جواب بھی بتانے لگا ہوں خدا وند عالم نے ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی کیا بروردگار نے کہا کہ دیکھو تم نے میرے سے آ کے ملاقات تو کرنی ہے لیکن تمہارے پاس ملاقات کرنے کے دو طریقے ہیں ایک میرے پرنسپل کے مطابق کہ تم نے آنا ہے اور دوسرا پرنسپل میں نے تمہیں اختیار دیا تمہارے پاس ابھی دو آپشنز ہیں تم میرے سے ملاقات کرنے کے لیے آنا چاہتے ہو اور جب رستے میں جاتے ہو یعنی گھر سے نکلتے ہو مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے تو ایک رستہ وہ ہے کہ جہاں خود کو تم کربلا تک پہنچاتے ہو اگر کربلا تک پہنچاؤ گے تو حسین کے ذریعے مجھ سے ملو گے اور اگر تم کربلا تک نہیں پہنچاؤ گے تو تم امام حسین کے ذریعے مجھ تک نہیں ملو گے یعنی کس قدر آپ غور کریے شاید کتنی دفعہ یہ واقعہ بیان کیا لیکن اتنا سرور ہے اس واقعہ میں کہ جب شبعہ آشور سارے اپنے اصحاب کو بلا لیا اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو میں چراغ بجھا رہا ہوں اگر تم لوگوں میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جا جملے پہ گوھر کریے گا اس میں جملہ اضافہ کرتا ہوں شبعہ آشور بلایا سارے اصحاب کو چراغ امام حسین علیہ السلام نے بجھا دیا کہا کہ وہ شرمندگی کی وجہ سے نہیں جانا چاہتا تو اس کو شرمندگی نہ اٹھنے امام حسین علیہ السلام نے چراغ بجھانے کے بعد دوبارہ سے اعلان کیا کہ دیکھو اگر تم لوگوں میں سے کوئی اس لیے نہیں جا رہا کہ جب وہ اپنے علاقے میں جائے گا اپنے محلے میں جائے گا اپنے منطقے میں جائے گا تو اس سے سوال کیا جائے گا کہ بھئی امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر آ کے تمہیں شرم نہیں آتی میں اس کو راستہ بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو خیمے میں سے میرے کسی بھی بچے کا ہاتھ پکڑو اور ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لے جاؤ اور جا کے کہنا کہ میں حسین کے بچے کو بچا کر لیا کتنی بڑی آپشن دی امام حسین علیہ السلام اتنی بڑی آپشن کہ دیکھو تم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو یہ سب مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو میرے بچے کا ہاتھ پکڑو اور ہاتھ پکڑ کے یہاں سے دور لے جاؤ اور اپنے جب علاقے میں جانا تو جا کے کہہ دینا کہ میں حسین کے بچے کو بچا کر لیا ہوں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں کشتیاں جلا کے اپنی فوج کو روکنے والے اور تھے چراغ بجھا کے جو اپنی فوج کو روکتا ہے اس کو حسین کہتے ہیں درود پڑے محمد والے محمد پہ امام حسین نے کشتیاں نہیں جلائی ہیں کسی تارک نام کے بندے کی طرح امام حسین علیہ السلام نے چراغ بجھا کے بتایا کہ اگر کوئی روکنا چاہتا ہے تو چراغ بجھا کے روک کے دکھائے یہ امام حسین جن کی کشتی اتنی وسیع ہے کہ آؤ کون ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں جو خود کو کربلا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچانا چاہتا ہے آؤ میں لے جاؤ جب سب کو بلایا جب بہتر میں سے کوئی نہ گئے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ایک ایک کر کے میرے سامنے آکے بیٹھتے چلے جاؤ اور دو آنکھوں میں جنت میں اپنے مقام کو دیکھو جنت میں اپنے مقام کو دیکھتے چلے جاؤ ایک ایک کر کے آتے چلے گئے امام نے کہا دیکھو جنت میں تمہارا مقام کیا ہے دیکھو جنت میں تمہارا مقام کیا ہے حضرت حبیب نے مظاہر سامنے آکر بیٹھے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے حبیب مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو کہا مولا اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہو کہا حبیب اپنی جنت میں مقام کو ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو امام حسین علیہ السلام نے دو انگلیوں کو بلند کیا کہا حبیب جنت میں اپنے مقام کو دیکھو تھوڑی دیر کے بعد جب متوجہ ہوئے تو کیا دیکھا کہ حضرت حبیب امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں کہا حبیب میں نے کہا کہ جنت میں اپنے مقام کو دیکھو کہا ہے مولا جب تک حسین کا چہرہ سامنے ہو جنت کی تمنا کسے ہیں کس طریقے کس طریقے سے خداوند عالم نے اپنا حبیب حسین کے حبیب کو بنا لیا راستہ ہے نا ہمارے پاس خداوند عالم کی سنتیں ہیں جو اس کائنات میں رائج ہیں پروردگار کی سنتیں ہیں جس میں تبدیلی نہیں ہے کوئی اور اگر کسی جگہ پہ جا کر کسی اور جگہ پہ جا کر خداوند عالم تک پہنچنا چاہے تو نہیں پہنچ سکے گا ضرورت اس چیز کی ہے کہ پروردگار کی سنتوں کو سمجھا جائے خداوند عالم کے اصولوں کو سمجھا جائے پروردگار کے ان پرنسپلز کو سمجھا جائے کہ جس کے نتیجے میں جب انسان خداوند عالم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اس لائن میں شاید کھڑا ہو جائے کہ جہاں پر قیامت والے دن کہا جائے گا کہ غضو ابزار آکو اپنے چہروں کو جھکا لو کہ محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری آ رہی ہے ضرورت پڑے محمد والے محمد بس انسان کسی بھی اپنے عمل کے نتیجے کو پہچان جائے گا پرنسپل ہے اس کو پرنسپل پتا چل گیا اس کو اصول پتا چل گیا اس کو قائدہ زابطہ پتا چل گیا وہ اپنے عمل کے اس ریزلڈ کو پہلے سے بھانپ لے گا کہ اس عمل کا ریزلڈ کیا ہوگا اس کو پہلے سے پتا چل جائے گا آپ غار کریے اس کی آپ کا ایک چھوٹی سی مثال دے کر گزروں ہمارے پاس ایک ایسا گروہ ہے امیر المومنین نے اپنے زمانے میں تین بڑی جنگیں لڑی جنگیں تو بہت ساری ہیں غارات کے نام سے کتاب ہمارے پاس موجود ہے اس کے اندر بہت سارے اس طرح کے جو کہ بار سے حملے ہوا کرتے تھے امیر المومن علیہ السلام کے اوپر بہت سارے ہیں لیکن تین بڑی جنگیں جو امام علیہ السلام نے لڑی جن میں صفین ہے نہروان ہے جمل ہے ان تینوں جنگوں میں کیا آیا امیر المومنین کے ساتھ جو پینتیس پینتیس افراد کا لشکر ہے چالیس چالیس افراد کا لشکر ہے وہ سارے کے سارے توجہ سے جملے سنیئے گا مقدماتی گفتگو ہے چاہتا ہوں آج ایک بنیاد رکھ دی جائے تاکہ پھر ہم اس کو آگے لے کے چلتے چلے جائیں کیا آیا امیر المومنین کے لشکر کے پینتیس ہزار افراد چالیس ہزار افراد صفین میں کہا کہ ستر ہزار افراد امیر المومن کے رکاب میں موجود تھے کیا آیا ستر ہزار افراد جا کر امیر المومن کے جنگ کیا کرتے تھے جنگ نہیں کیا کرتے تھے صفین میں ستر ہزار افراد امیر المومن کے ساتھ سب نے جنگ نہیں کی جمل میں ہزاروں لوگ ہزاروں افراد امیر المومنین کے رکاب میں سب نے جنگ نہیں کی نہروان میں خوالش کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہزاروں افراد امیر المومنین کے ساتھ جنہوں نے چار ہزار کا لشکر جو خوالش کا تھا ان کے ساتھ جنگ کی سب نے جنگ نہیں کی جنگ کون کرتا تھا امیر المومنین کے ساتھ جہاد کون کرتا تھا چار ہزار افراد ٹوٹل چار ہزار افراد تھے جن کو شرطت الخمیس کہا گیا شرطت الخمیس یعنی اگر ایک جملے میں ان کے بارے میں کہنا چاہوں تو وہ افراد ہیں جنہوں نے امیر المومنین کو آ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ مولا ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کہ اس دنیا میں ہماری جانے آپ کی اس سے پہلے کہ ان کا جملہ مکمل ہو کہ ہماری جانے آپ کی امیر المومنین کہتے ہیں کہ اگر تمہاری جانے اس دنیا میں علی کے حوالے تو جنت علی کے حوالے پرنسپل تیہ ہو گیا اب اگر وہ اپنی جان دے دیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کا نام کیا رکھا گیا ان کا نام کسی ایک مقام پر مقداد رکھا گیا کسی ایک مقام پر میسے میں تمہار رکھا گیا کسی ایک مقام پر جیسے جیسے ایمان بڑھتا چلا گیا کبھی ابوزر رکھا گیا اور جیسے جیسے واقعاً اپنی جان کو علی کے حوالے کر دیا تو اس کا نام کچھ اور نہیں بلکہ سلمان محمدی رکھ دیا گیا یہاں تک رکھ دیا گیا کہ کہا کہ یہ وہ سلمان ہے جو ہم اہل بہت میں سے ہیں خداوندی عالم کتنے مقام تک لے گیا کتنے بلند مقام ان کو ان کے عمل کا عجر معلوم ہے ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم لوگ یہ کریں گے تو کیا ہوگا اگر مجھے خداوندی عالم کی سنتوں کے بارے میں خبر ہو جائے اگر مجھے پروردگار کے پرنسپلز کے بارے میں خبر ہو جائے کہ اس عمل کے نتیجے میں خداوندی عالم مجھے کیا دینے والا خداوندی عالم مجھے کیا عطا کرنے والا انسان اپنی عزت اور زلدت کا خود سے انتظام کر سکے گا انسان کہہ سکے گا کہ اس عمل کے نتیجے میں مجھے عزت ملے گی اس عمل کے نتیجے میں مجھے رسوائی ملے گی انسان رسوائی والا کام نہیں کرے گا خداوندی عالم کہتا ہے جس نے سود کا کام کیا اس نے میرے ساتھ جنگ کی ہے جب اس نے میرے ساتھ جنگ کی خدا نے قانون بیان کر دیا کہ دیکھو سود کا کام کرو گے تم نے میرے ساتھ جنگ کی ہے سوائے ضرر کے کچھ نہیں پاؤ گے خدا نے ایک پرنسپل کو بیان کر دیا اب انسان جب ایک عمل انجام دینے لگا ہے تو اس کو پتا ہے نا کہ اس عمل کا میرے ساتھ ہونا کیا ہے اس کو معلوم ہے کہ کیا ہوگا خدا کی سنتوں کا علم حاصل ہو جانا یعنی انسان اپنی کامیابی اور ناکامی کو پہلے سے چیک کر لے گا پہلے سے اس کو معلوم پڑ جائے گا کہ میں کامیاب ہونے والا ہوں یا ناکام ہونے والا بروردگار کی سنتوں کا یہ فائدہ سنتوں کے علم کا فائدہ انسان اپنے آپ کو غفلت سے نکال سکے گا اگر خدا وندی عالم یہ سنت بیان کرتا ہے کہ لا ان شکر تم لا عزید انہ کم دیکھو تم شکر ادا کرو گے میں بڑھاتا چلا جاؤں گا تم شکر ادا کرتے چلے جاؤں میں بڑھاتا چلا جاؤں گا تم شکر اشارات ایک عرفانی تفسیر ہے کہ جو عبدالکریم کشیری کے لکھی گئی ہے اور یہ چار سو پینسٹھ ہجری کا ہے یعنی آج سے تقریبا ایک ہزار سال پہلے اس تفسیر کو لکھا گیا لطائف الاشارات اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ لا ان شکر تم سے مراد خدا وندی عالم کیا لے رہا ہے تو وہ مفسر جو کشیری ہیں وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ لا ان شکر تم وجوہ توفیق العبادہ لا ازیدنکم بتحقیق الارادہ صاحب تفسیر لطائف الاشارات کہتے ہیں کہ تم صرف اور صرف خدا وندی عالم کی عبادت کی توفیق حاصل کرتے چلے جاؤ یعنی شکر کے ذریعے سے خدا وندی عالم تمہارے ارادوں کو لا ازیدنکم کے نتیجے میں مستحقم کرتا چلا جائے اس قدر بڑی چیز ہے یعنی اللہ حاصل کرتے چلے جاؤ میں تم پر کرم میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا لا ان شکر تم ما خولناکم من عطائی اگر تم نے شکر ادا کیا اس چیز کے اوپر کے جو میں نے تمہیں عطا کی ہے لا ازیدنکم ما وعدناکم من لقائی میں اس ملاقات میں کے جو خدا سے ہونی ہے وہ جو وعدہ ہے اس میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا تم شکر کرتے چلے جاؤں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا تم شکر کرتے چلے جاؤں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا نہیں معلوم اصحابِ صفحہ نے مسجد سے باہر نکل کر مدینہ میں گھر نہ ہونے کے باوجود اس مقام پر خداوند عالم کا کتنا شکر ادا کیا ہوگا کہ آج جتنے بھی ظاہرِ مسجدِ نبوی ہیں ایک دوسرے پر اسی مقامِ اصحابِ صفحہ پر نماز پڑھنے کے لئے سبکت رکھتے ہیں نہیں معلوم کہ اس مقامِ اصحابِ صفحہ پر سلمان نے کیسا سجدہ کیا کہ جن کے پاس مدینہ میں اپنا گھر نہیں تھا مدینہ میں گھر نہیں تھا مقداد کے پاس گھر نہیں تھا حضرتِ مارے یاسر کے پاس گھر نہیں تھا حضرتِ ابو ذر گھر نہیں تھا یہ سب اصحابِ صفحہ یہ سارے رسولِ خدا کے ساتھی نہیں معلوم مقامِ اصحابِ صفحہ پر کس طرح کا سجدہ کیا کہ آج اگر جتنے بھی ظاہرِ مسجدِ نبوی ہیں اپنی کسی نماز کو قبولیت کا شرف عطا کرانا چاہتے ہیں تو کسی اور مقام پہ نہیں دوڑتے ہوئے مقام اصحابِ صفحہ بجاتے ہیں خداوند عالم نے شکر کے نتیجے میں کتنا انسان کو جو عطا کیا وہ تو کیا اس زمین کو کتنا عطا کر دیا اس مکان کو کتنا عطا کر دیا اس مکان کو کتنا فضیلت اور بائی سے شرف عطا کر دیا خود خداوند عالم نے ان کے شکر کی وجہ سے نہ صرف ان کو بلکہ آپ یہ دیکھئے کہ ان سے متعلق جتنی چیزیں ان کو کتنا شرف اور کتنی عزت عطا کر دی انسان کے لئے خداوند عالم نے اس طرح کے بہت سارے قوانین ذکر کیے کہ جن میں سے ایک سنت آزمائش ہے جن میں سے ایک خداوند عالم جو انسان کو پرکتا ہے خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے سورہ عنقبوت کی دوسری آیت میں احسب الناس جملوں پہ گوھر کریے گا قرآن کی آیات پہ ایمان والوں سے خطاب نہیں ہے احسب الناس کیا آیا لوگ انسان اس چیز کا گمان کرتے ہیں کیا اِن يَقُولُوا مَنَّا کہ اتنا کہنے پہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور ان کو آزمائیہ نہیں جائے گا ان کو آزمائیہ جائے گا ان کو آزمائیہ میں خداوندی علم ڈالے گا بروردگار ان کو مبتلا کرے گا ان کے اندر اضطراب کو پیدا کرے گا ان کے اندر اختلال کو پیدا کرے گا ان کو آزمائے گا کہ علی کے ہاتھ سے دو دینار لے کر اس میں قیامت تک کے لیے برکت کو دیکھنا ہے یا زین فرس علی کو بیچ کے دو دینار لینے ہیں خداوندی علم دل میں اضطراب ڈالے گا کہ اگر جھوٹ بولوں گا تو رزق زیادہ مل جائے گا خدا نے دینا ہے دل میں اضطراب ڈالا آزمائیہ آزمائیش میں مبتلا کیا کہ اب میں غصب کر کے لوں یا علی کے ہاتھ سے لوں ایسا ہی ہے نا فرس زین فرس امیر المومنین کو بازار کوفہ میں بیچ دیا امیر المومنین مسجد کوفہ سے باہر آئے و آ کر کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے نیت کی تھی کہ میں اس کو باہر آکے دو دینار دوں گا یا دو درہم دوں گا اور وہی زین امیر المومنین بازار کوفہ سے دو درہم کی لیتے ہیں کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ایک شخص دو درہم کی بیچ کر گیا ہے علی کے ہاتھ سے لینے کا مطلب یہ ہے جملہ کہوں آپ لوگوں کی توجہ کو زیادہ سمیٹنے کے لیے علی کے ہاتھ سے لینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کھوٹے سکے رکھ جائے گا تو سالم خجور کو بھی علی کھوٹا کر کے واپس پلٹائیں گے خدا بندی عالم نے آزمان ہے وہ ہم لا یفتانون ایسا ہو نہیں سکتا پروردگار نے آزمانا ہے فتنہ یعنی کیا مطلب فتنہ یعنی خدا بندی عالم میں اضطراب پیدا کر دے گا اختلال پیدا کر دے گا تھوڑی اپنے بھی مثال دے دوں تاکہ آپ لوگوں کو ہو کہ یار مولانا نے ایسا نہیں ہے کہ صرف باقیوں کی مثال دیتے رہے اگر مولانا کو پتا چل جائے نا کہ کسی دوسرے مولانا کو بلا رہے ہیں تو ایک عجیب دل میں اضطراب پیدا ہو جاتا ایک عجیب دل میں اضطراب ایک عجیب اختلال ہاں جہاں پر انسان پھر حسد نہ کرے کہ ہاں واقعا میرے سے زیادہ قابل ہے وہ زیادہ تربیت کا حق دار ہے اس کو زیادہ تربیت کا موقع ملنا چاہیے انسان کی یہ اختلال یہ اضطراب اضطراب کسی نقصان کا اور انسان کا کسی بھی ایسے فیل سے تمسک کر لینا کہ جو اس کے ہاتھ کو علی کے ہاتھ میں نہ رہنے دے خداوند عالم یہی پرکھنے کے لیے اس کو آزماتا رہتا ہے پروردگار اس کو یہی پرکھنے کے لیے بیان کرتا رہتا کہ دیکھتا ہوں کہ ابھی یہ گھر میں اپنا قانون چلائے گا یا خدا کا قانون چلائے گا کیا یا اپنا قانون چلائے گا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس طریقے سے اپنی اولاد کی شادی کروں یا خدا کیا کہتا ہے اس کے مطابق چلنا شروع کر دوں میرا دل کرتا ہے کہ میں اس طریقے کا لباس پہنوں یا خدا جو چاہتا ہے کہ میں ویسا لباس پہننا شروع کروں میرا دل کرتا ہے کہ میں اسی زبان میں گفتار کروں میں یہ نہ دیکھوں کہ خداوند عالم میرے سے کیا تقاض خداوند عالم آزمانا شروع کرے گا آزمائے گا آزمائے گا ہر چیز سے آزمانہ شروع کرے گا دوسری آیت کے جو ہمارے پاس بیان کرتی ہے دوسرا کلمہ وہ بلا کا ہے خدا وندعالہ مبتلا کرتا ہے یہ متعدد مقامات پر قرآن کے اندر آیا ہے سورہ ملک کی دوسری آیت صرف ایک شاہد کے طور پر آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں اوپر وردگار فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو خلق کیا یعنی اس کا مطلب ہے کہ پروردگار موت کو بھی خلق کر رہا ہے موت عدم کی بات نہیں ہے کہ ختم ہو گیا نہیں بلکہ پروردگار جب خلق کر رہا ہے یعنی وجود عطا کر رہا ہے جس طرح سے زندگی کتا کی اسی طرح سے موت عطا کرے گا خلق کرے گا موت کو کیوں کرے گا تاکہ تمہیں آزمانے لیابلو اکم تاکہ تمہیں آزمائے کیوں آزمائے ایوکم احسنو عملہ کون ہے تم میں سے کہ جو حسین کے ہاتھ کو نہ چھوڑے کون ہے کہ جو ہاتھ سے قرآن کو نہ چھوڑے کون ہے کہ جو خداوند عالم کی تعلیمات کو نہ چھوڑے کون ہے کہ جو پروردگار کے بتائے ہوئے احکام کو نہ چھوڑے ایوکم احسنو عملہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورِ اور وہ عزیز ہے اس کے اندر نفوذ نہیں کیا جا سکتا مغفرت کرنے والا ہے غفور ہے معاف کرتے ہیں والا ہے خداوند عالم کیا کرتا ہے یہ بتلا کے صورت میں تحول اجاعت کرتا ہے اس کے لئے زمانے کو تبدیل کر دے گا زمانے کو تبدیل کر دیا آپ غور کریے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں چھوٹی سی مثال میرے مولا نے مجھے کہا کہ دیکھو تم نے ظالموں کے ساتھ ہونا ظالموں کے خلاف ہونا اور مظلوموں کا ساتھ دینا زمانہ کہتا ہے کہ اگر تم نے مظلوم کی حمایت کا اعلان کیا بلا تشبیح بات کروں اگر تم نے مظلوم کی حمایت کا اعلان کیا تو تم میرے ظلم سے بچ نہیں سکو گے خداوند عالم نے اس کے لئے ایسی آزمائش زمانے کی ڈال دی کہ دیکھو اگر میں مظلوم کا ساتھ دینے کا اعلان کروں گا اگر اور مثال دقیق کر دوں آج کے زمانے کے مطابق اگر فلسطین کے جھنڈے کو اگر غزہ کی مظلومیت کو میں نے فیس بک کے اوپر اپلوڈ کر دیا شیئر کر دیا تو میرا پیج بند ہو جائے گا جبکہ میرے پاس دس کے فالور ہیں خداوند عالم نے اس کے لئے زمانے کو آزمائش قرار دے دیا کہا ہے کوئی کہ جو خداوند عالم کے احکام کی بجاوری کرے ہے کوئی جو امیر المومنین کے صدا کے اوپر لبے کہتا وہ کہے کہ ہاں مولا میں مظلوم کا حامی اے مولا میں نے تو ایک دفعہ مجھے زندگی ملی مجھے بار بار زندگی نہیں ملی اس زندگی میں میں چاہتا ہوں آپ کے ہمرا خدا سے ملاقات کروں اے مولا میں چاہتا ہوں آپ کی زیارت کرتے ہوئے جب اس دنیا سے جاؤں تو بدن میں کسی تکلیف کو محسوس ہی نہ کروں مولا کہتے ہیں ہے کوئی ہاں میں اس کا ہاتھ تھامنے کے لئے تیار ہوں اے حسن و حسن میں وسیعت کرتا ہوں کہ مظلوموں کے حامی بن کے رہنا ظالموں کے مخالف بن کے رہنا دنیا میں اس قدر ظلم دنیا میں اس قدر مظالم دنیا میں اس قدر پریشانی دنیا میں اس قدر قتل و غارت میری میری حیثیت کہاں میرا میرا کام کہاں میں امیر المومنین کو کہہ سکوں کہ مولا میں نے آپ کی صدا سنی میں ان کے ساتھ نہیں میں نے ان کے لئے دعا کرنی کچھ نہ کر سکوں ان لوگوں سے اظہار برات کرنا کچھ نہ کر سکوں جس طرح سے آج کے لئے کمپین چلی ہوئی ان کی پروڈکس کا بائیکاٹ کر دینا میں مولا سے کہوں مولا یہ جس میں پروڈکس کو استعمال کرتا تھا مولا آپ کی خاطر آپ کی خاطر کچھ بھی ہو جائے میں اس کو استعمال نہیں کروں گا چھوٹی سی چیز ہے بلکل چھوٹی سی لیکن آزمائش کا اسی وقت پتہ چل جاتا کہ نہیں میں تو مجبور ہوں مجھے تو اس کے بغیر تو میں جی نہیں سکتا اس کے بغیر تو میں رہ نہیں سکتا وہ کون سی علی کی محبت وہ کون سی حسین کی کربلا کے اندر داخل ہونے کا اندیار خداوند عالم نے چھوٹی سی آزمائش میں مبتلا کیا کہا کہ دیکھو تم اس کے ذریعے سے اظہار برات کرو دشمنوں سے کہا مولا میں تو نہیں کر سکتا میں تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اس کے بغیر تو میرے بال اتر جائیں گے اگر میں نے فلاں شیمپو استعمال لگیا تو میرے بال اتر جائیں گے اگر ہمیں کسی کی خبر ملتی کہ امیر المومن کے زمانے میں ایسا شخص ہے تو ہم اس کو یہ کہتے کہ یار تم ویسے اپنے بال اتروا لیتے لیکن امیر المومنین کی بات کو ایسے رد نہ کرتے آج میرا رول کہاں پر ان تمام امور میں میں قرآن پڑھتا ہوں میں امام زمانہ کو یاد کرتا ہوں میں کہاں خدا نے مجھے آزمائے آزمائش میں مبتلا کیا ہو میں محسوس نہیں کر رہا لیکن تکلیف ہے کل جسد الواحد ایک بدن کی طرح ہے بدن کے قصے میں درد ہے میں اس کو محسوس نہیں کر رہا خدا وندعالہ مجھے آزمائے رہا ہے پروردگار مجھے آزمائے رہا ہے ایک سوال کرتا ہوں اگر امیر المومنین اس دور میں ہوتے امیر المومنین اس وقت حاضر اور ناظر ہیں یا عالی مدد کہتے ہیں سنتے ہیں لیکن امیر المومنین کی حکومت ہوتی اور یہ سارا ماجرہ پوری دنیا میں ہو رہا ہوتا امیر المومنین کیا کرتے ہیں امیر المومنین کہتے ہیں دیکھو اپنا خیال رکھو مسجد میں جا کے نماز پڑھو اور اپنے لباس کو صاف رکھو پاک رکھو تو میں کچھ کہنے کی کسی کو ضرورت نہیں انسان تصور کر سکتا ہے امیر المومنین اس طرح کا کوئی حکم جاری کرے میں تو امیر زمانہ کے ایک حکومت کا انتظار کر رہا ہوں میں زمانہ کے امیر زمانہ کے ایک عالمی حکومت کا انتظار کر رہا ہوں کہ جس نے پوری دنیا پر عدل و انصاف پھیلا دینا میں تو زمانہ کے امیر زمانہ کے امیر زمانہ کے انتظار کر رہا ہوں کہ جس نے عقلوں کو میعراج اتا کرنی میں تو زمانہ کے امیر زمانہ کے انتظار کر رہا ہوں کہ جس نے اس دنیا سے ظلم کو ختم کر دینا لیکن اس کا مطلب یہ ٹھہرا ہے کہ پروردگار مجھے آزما رہا ہے اب میں کہوں میری زندگی میں مشکل کیوں اب میری زندگی میں مسائل کیوں پروردگار نے آزمایا میں آزمائش میں کامیاب نہ ہو سکا میری زندگی میں غفلت کیوں ملانا مجھے یہ بتائیے کہ نماز میں میری توجہ ڈائیورٹ ہو جاتی کتنے سوال ایسے آتے ملانا کی اپنی بھی ہو جاتی آپ اس طرح نہ سوچئے گا لیکن مجھے یہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کس طریقے سے جب رکو میں جا کر سبحان ربی العظیم کہوں تو پروردگار کہے کہ ہاں یہ واقعاً حق ادا کر رہا ہے کہ میرا عظیم رب ہر قسم کے عیب سے منزہ ہے میں جب سجدے میں جا کر کہوں سبحان ربی العلا تو وہ علی کا رب جس کو میں سجدہ کر رہا ہوں میں کہوں کہ پروردگار تو واقعاً عالا ہے اللہ اکبر کہوں مجھے ہو اللہ اکبر ہے یوسف کے پروردگار ہے تیرے وصف کو بیان نہیں کیا جا سکتا خداوند عالم نے مجھے آزمانا شروع کیا میرے لئے احوال کو میرے لئے زمان کو میرے لئے بہت ساری چیزوں کو تحول تحویل کرنا شروع کیا کہ جس کے نتیجے میں میں آزمائش میں کامیاب نہیں ہو پا رہا میں آزمائش میں کامیاب نہیں ہو پا رہا خدا نے مجھے جوانی دی میں آزمائش میں کامیاب نہیں ہو سکا خداوند عالم کی پانچ منٹ میں اور آپ لوگوں کی ذہمتوں کو تمام کرتے ہیں ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد خداوند عالم اس سنت کا اجراء کرتا کیوں ہے اے پروردگار ضروری ہے کہ ہر ایک کو آزمان ہے اے پروردگار ضروری ہے کہ ہر ایک کو مبتلا کرنا ہے کسی کو کسرت ہے صرفت میں کسی کو فقر میں کسی کو غناء میں زبانی کلامی غناء نہیں غنی نہیں بلکہ اصلی کسی کو کسی طریقے سے کسی کو کسی طریقے سے بارال پروردگار نے سب کو آزمانا سب کو آزمانا خدا یا تو کیوں آزمانا چاہتا ہے پروردگار چند آیتیں بیان کرتا ہے کہ میں بتاتا ہوں کہ میں آزمانا کیوں چاہتا ہوں ان میں سے چند آیتیں آپ کی خدمت میں صرف لاسکا ہوں چونکہ بارال موضوع واقعاً بہت زیادہ طولانی ہے اس پر بہت زیادہ کلام کیا جا سکتا لیکن چاہوں گا کہ ہم لوگ کچھ سیکھ سکیں اپنی زندگی کے لیے کچھ ایسا اپنے نفس کے حوالے کر سکیں جس کے نتیجے میں ہماری زندگی بہتر ہو جائے خداوند عالم سورہ آل عمران کی 154 نمبر آیت میں فرماتا ہے خداوند عالم کہتا ہے ترجمہ پڑھ دیتا ہوں آیت میں بارال آپ لوگوں کو ریفرنس دے دیا آپ لوگ خود سے اس کو مراجعہ کریے گا سورہ آل عمران کی 154 نمبر آیت 154 پروردگار فرماتا ہے کہ پھر جب اس غم کے بعد تم پر امن و سکون نازل فرمایا تو تم میں سے ایک گروہ تو انگ نے لگا ایک دم سستی میں چلا گیا جبکہ دوسرے گروہ کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی وہ نہ حق اللہ پر زمانہ جاہلیت والی بدگمانیاں کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ اے اللہ کہا کیا اس عمر میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے یعنی قیامت میں کہہ دیجئے سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ لوگ جو بات اپنے اندر چھپائے رکھتے ہیں اسے آپ پر ظاہر نہیں کرتے دل میں چھپا کے رکھتے ہیں آپ پر ظاہر نہیں کرے وہ کہتے ہیں کہ اگر قیامت میں ہمارا کچھ دخل ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے کہہ دیجئے اے حبیب اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی جن کے مقدر میں قتل ہونا لکھا ہے وہ خود اپنے مقتل کی طرف نکل پڑتے اور یہ جو کچھ ہوا وہ اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ کر واضح کر دے اور اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے میں نے دل میں کہا کہ اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لے آیا خدا نے کہا میں ابھی آزماتا ہوں چھوٹی سی مثال دیکھ آگے گزروں جب غزوہ اہود کے بعد اور یہ بدر اور اہود ہو گئی تو اس کے بعد مسلمانوں نے بہارال ایک لشکر تردیب دیا مکہ کی طرف جانے لگے ہدیبیہ کے مقام پر وہاں سے کفار آگئے سلح ہدیبیہ لکھی گئی سلح ہدیبیہ بظاہر ایسی تھی کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں پورے بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے یہاں پر تطویل وقت کا سلح ہدیبیہ دیکھنے میں ایسا تھا کہ ہر چیز ان کی مسلمانوں نے مان لی تھی ہوا کیا کہ جیسے سلح ہدیبیہ سے واپس آنے لگے تو کچھ افراد نے جا کر چونکہ بعض کلمات ایسے ہیں کہ نہ استعمال کیا جائیں تو بہتر کچھ افراد نے آ کر رسول خدا سے کہا کہ اے رسول خدا بدر میں ہم لوگ کمزور تھے خدا نے نصرت عطا کی اہود میں ہم لوگ کمزور تھے خدا نے مدد کی پروردگار کہ اے رسول اے حبیب اس وقت ہم لوگ قوی ہیں مکہ کے اوپر چڑھ دورتے ہیں فتح مکہ کرتے ہیں آپ یہاں سے واپس آ رہے ہیں آپ کی نبوت پر ہمیں شک ہونے لگا جیسے رسول خدا کو جا کر یہ کہنے لگے جیسے رسول خدا کو جا کر کہنے لگے اللہ تعالی نے وحی اتاری وحی اتاری اور اللہ تعالی نے اپنے حبیب سے کہا کہ اے حبیب آپ ان کو مدینہ نہ لے کے جائیے گا ان کو خیبر لے جائیے یہ جنگ کا بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں نا ان کو ابھی مدینہ واپس نہ لے کے جائیں ان کو خیبر لے جائیں وہاں سے رسول خدا اللہ کے حکم سے ان کو مدینہ نہیں لے کر گئے خیبر لے گئے ابھی جب خیبر لے کر گئے تو رسول خدا جملہ گوھر سے سنیے گا آخری جملہ اور باقی بات انشاءاللہ کل کروں گا جملہ گوھر سے سنیے گا اللہ تعالی کا رسول کہہ رہا ہے کہ جو صادق اور امین ہے کفار کہتے ہیں کہ جو بھی جائے گا خدا وند عالم اس کے ہاتھ پر فتح و کامرانی رکھے گا دل میں شک تھا کہ نہیں پتا جاؤں گا تو کہیں مرحب مار نہ دے اللہ تعالی نے کس طرح سے آزمایا اور آزمانے کے بعد تھوڑا تھوڑا گھبرا گھبرا کے جب جاتے تھے تو مرحب آ کے للکار کے کہتا تھا تو واپس دوڑتے ہوئے آتے تھے اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں کہ جو جائے گا خدا اس کے ہاتھ پر نسرت لکھے گا اس کو کامیابی عطا کرے گا اور کفار کہتے ہیں صادق اور امین اللہ تعالی نے آزمایا اور آزمائش کے بعد علم اس کے ہاتھ میں دیا جو کرار تھا غیر فرار تھا خدا وند عالم نے بتایا خدا وند عالم نے بتایا کہ دیکھو پروردگار آزمائش کے ذریعے سے کھوٹے سکھوں کو دور کر دیتا ہے اب کوئی آ کر کہے کہ دیکھو تم اسی کھوٹے سکھے کو استعمال کرو تو ہم علی کے ماننے والے ہیں کھوٹے سکھوں پر وہ روسہ نہیں کرتے درود پڑے محمد والے محمد بہن میرے دل میں جو ہے خدا وند عالم جانتا ہے علیمون بر ذاتِ صدور ہے پروردگار تو دلوں کے رازوں سے واقف ہے جب خدا وند عالم دلوں کے رازوں سے واقف ہے تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ یہ جو آزمائش آ رہی ہے خدا وند عالم یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ابھی بھی سنبھل جاؤ سانسیں چل رہی ہیں ابھی بھی سنبھل جاؤ کہ تمہارے ابھی دل کام کر رہا دل کی دھڑکنیں چل رہی ابھی بھی سنبھل جاؤ کہ میں نے تمہارے پیٹ کو بھر کے رکھا وہ ابھی بھی سنبھل جاؤ کہ کسی طریقے سے مجھ سے ملاقات کرنے کے لئے کربل آجاؤ کہیں اور نہ جاؤ بلکہ اس آزادی کے مکان پر آجاؤ اس خریت کے مکان پر آجاؤ کہ جہاں پر کوئی ایک اگر انسان حسین کے قدموں میں بیٹھ کے کہہ دے کہ حلی توبہ ہے مولا مجھے صرف یہ بتا دیں کہ میرے لئے توبہ ہے تو امام حسین علیہ السلام ایسا نہیں کہتے کہ اے حرجہ میں نے تمہیں معاف کیا کریم وہ ہوتا ہے پہلا ماہ مبارک اگر تھوڑے سیاں سو آجائیں چند جملے مسائب کے بیان کرتا ہوں کریم وہ ہوتا ہے کہ جب عطا کرتا ہے تو احسان نہیں جتلاتا امام حسین علیہ السلام نے حر کو ماف کیا حر کو ماف کرنے کے بعد یہ نہیں کہا ہے حر جا میں تجھے ماف کرتا ہوں امام حسین علیہ السلام وہ کریم ابن کریم زمین سے اپنے پاؤں سے حر کو اٹھاتے ہیں اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں کون ایسا کریم ہوگا کہ جس سے مغفرت کے لئے شرط رکھی جائے کہ مولا میں اپنی مغفرت نہیں مانتا ہے مولا میں اپنی مافی نہیں مانتا مولا کہتے ہیں اچھا کیسے تم یقین کرو گے کہ میں نے تمہیں ماف کر دیا حضرت حر کہتے ہیں کہ مولا میں تب اپنی مافی کو شرف قبولیت عطا ہوتا دیکھوں گا کہ جب سب سے پہلا کربلا کا شہید کوئی اور نہیں بلکہ حر کا اپنا بیٹا علی ہوگا کہا ہے حر جاؤ میدان کارزار میں اپنے بیٹے کو بھیج دو حضرت علی ابنہ حر گئے جا کے بہترین جنگ کی بہترین جنگ کر کے جب زین سے زمین پر آئے آخری سلام پہنچا تو روایات کے الفاظ ہیں کہ حر تیزی کے ساتھ اپنے بیٹے کے لاشے کی طرف بڑے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین پہلے پہنچ جائے جب حضرت حر وہاں پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حسین پہلے سے موجود ہیں امام حسین موجود ہیں علی ابنہ حر کے لاشے کو اپنے اپنی گود میں رکھا ہوا حضرت حر جا کے کہتے ہیں کہ مولا آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں مولا غلام زیادہ ہے مولا غلام کا بیٹا ہے امام حسین نے جانتے ہیں کیا جواب دیا امام حسین کہتے ہیں اے حر کیا آیا اچھا لگے گا کہ ایک بوڑا باپ جوان کا لاشہ اٹھائے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے حسین ابھی چند ساتیں دور ہیں کہ جہاں پر علی اکبر کے لاشے پہ آپ ہوں گے سینے سے نوکے نیزہ کو نکال رہے ہوں گے اور کبھی رسول کو پکاریں گے کبھی اپنے بابا علی کو پکاریں گے کس طرح سے وہ لاشہ اٹھایا ہوگا یہاں پر بات مکمل نہیں ہوئی ہے حضرت حر نے ایک اور شرط رکھی حضرت حر کہتے ہیں حسین ہے میرے مولا میں تب تک اپنی توبہ کو قبول نہ سمجھوں گا جب تک آپ مجھے اسی چیز کی اجازت دیں گا حر بتاؤ کیا اجازت چاہیے کہا مولا مجھے اپنی بہن ثانی زہرہ سے بات کرنے کی اجازت دے دے امام حسین نے اجازت دی جب اجازت دے دی تو حضرت حر خیم ثانی زہرہ کے پاس پہنچے ہیں اور جا کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ اہل بیت نبوہ آپ پر سلام ہو اے علی کی بیٹی آپ پر سلام ہو اے زہرہ کی لخت جگر آپ پر سلام ہو مقتل کہتی ہے کہ حضرت حر کی آواز میں اتنا درد تھا کہ خیموں سے گریہ کی آواز بلند ہوئی جب گریہ کی آواز بلند ہوئی ثانی زہرہ در خیمے پر آئی اور آ کر کہتی ہے اہور بتا تجھے کیا چاہیے خیمے میں ساری سیزادیاں رو رہی ہیں ساری سیدانیاں رو رہی ہیں اہور بتا تجھے کیا چاہیے آگے سے ہور گریہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے زہرہ کی لخت جگر اے علی کی بیٹی زینب آپ کے بھائی حسین نے مجھے آپ اپنی ماں زہرہ کو میری شکایت لگا اے میری بی بی قیامت ولدن اپنی ماں زہرہ کو میری شکایت نہ لگانا ہور نے وہاں پر گریہ بلند کرنا شروع کیا اللہ اکبر کی صدایں بلند ہوئیں کہا جاہور میں نے تجھے معاف کیا میرے بچوں کی پیاسوں کی صدا الاتش الاتش کی صدا میں نے تجھے معاف کی میں اپنی ماں زہرہ کو پروردگارہ تو رحیم ہے تو کریم ہے اس درس قرآن کو جس نے منعقد کیا ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما خدا بند عالم تو رحیم ہے تو کریم ہے کی وی ایف کے جوانان اس کے علاوہ جتنے بھی سپانسرز جیسے جیسے جس جس نے تقدہ کی محنت کی ہمارے مجاہد بھائی ان کے تمام دوست احباب کی وی ایف کے والنٹیئرز جو یہ بچے بچیاں محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس درس قرآنی کو آپ لوگوں تک منتقل کر سکیں پروردگار ان کے ماں باپ کو بہترین اجر عطا فرما ان کے گھروں میں رہا ہے کوشش کر رہے ہیں پروردگار ان تمام کے مرہومین کی مغفرت فرما ان کے آپ کے جتنے مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما ہمیں ہر قسم کی آزمائی سے نجات عطا فرما خدا وندی عالم جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرین عطا فرما جن کو دے رکھی ہیں ان کو نیک اور صالح تربیت کرنے کی توفیق اطاف فرما پروردگار وطن عزیز پاکستان ہماری سرزمین ہے ہماری مٹی ہے خدا وندی عالم اس کو شرح حاسدین اور ظالمین سے محفوظ فرما اس سرزمین کو ظہور امام زمانہ کے لیے زرقیز فرما خدا وندی عالم تو کریم ہے ہماری نسلوں کو آزاداری سید شہدہ میں گریہ کرنے کی توفیق اطاف فرما خدا وندی عالم ظالموں کے خلاف اٹھنے اور مظلوموں کی مدد کرنے کی توفیق اطاف فرما جتنے بزرگ ہیں ان کو صحت ولی طول عمر اطاف فرما پچھے جنہوں نے بھی امتحان دینے ہیں خدا وندی عالم اس وقت کی سب سے اہم دعا وقت کی حجت صاحب العصر و الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و مددگار میں سے شمار فرما ان کے رکاب میں لڑتے ہوئے شہادت نصیب فرما اپنی قبولی احاجات کے لیے مرہومین کی بلندی درجات کے لیے تین دفعہ بلند دواست دروت پڑے محمد و آل محمد اللہ سل علی محمد و آل محمد اللہ سل علی محمد و آل محمد اللہ سل علی محمد و آل محمد خبت انہوں حضرات تشریف فرما ہوں جیسا کہ میں نے پہلے انانس کیا کہ آج مرد حضرات میں سے زادے سفر کربلا اور مشہد کی ٹکٹ جو ہے بائی روڈ کے لیے وہ بزریہ قرآن دازی نکال لی جائے گی خبل اس کے کہ میں آپ کو رو وکس کے لیے قبلہ اور ان کے ساتھ جناب زین نکوی صاحب کو دعوت دوں ایک اعلان سمات فرمائے گا کہ ایک فارم سیریل نمبر ون ون سکس اور ون سیون زیرو یہ کینسل ہو چکا ہے اگر ان میں سے ان کی یہ نکلے تو یہ کینسل تصور ہوگی سیریل نمبر ون ون سکس اور ون سیون زیرو یہ نہیں کی ایک سو سولہ اور ایک سو ستر آج کا تبارک کتاب شاہ سید مظفر نقوی مرہوم صاحب کے سال الحمد اور تین دفعہ سور اخلاص قبلہ سید زفر نقوی صاحب کے تلاوت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایجاک نعبد ویجاک نستعین اہدن السراط المستقیم السراط اللذین انعمد علیہم غیر المغذوب علیہم والظلین بسم اللہ الرحمن الرحیم کن اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم بروردگار علم ان سورہ فاتحہ سورہ اخلاس کا سواب سید مزفر نقوی صاحب کے نام اعمال میں رکم فرمائے اچھا اپنے کوپن مرد حضرات اپنے ہاتھ میں لے لیجئے گا میں ملتمس ہوں گا جناب زین نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے دست مبارک سے ایک کوپن نکال لے 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 لیں اور اپنے دلوں کو تھامیے گا اور اپنے آپ کو کربلا لے کے چلیے گا ہر 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 مدید حسین کا ہے میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں آنا جانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ بھیرے ہوں جس اگاہل بنائے جاتے ہیں جس اگاہل بنائے جاتے ہیں کارخانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ارے جس کی خاطر یہ کائنات بنی جس کی خاطر یہ کائنات بنی بس وہ نانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے اپنے دلوں کو تھامیے گا اور اپنی توجہ اپنے اظہان کو کربلا کی طرف مشہد کی طرف دے جائے گا دعا کے ساتھ کہ مولا وہ کون سا ایسا خوش نصیب ہے جس کے اوپر آپ کی خاص نظر کرم ہے کربلا جانے کے لیے پیسہ ضروری نہیں ہے میں نے ایسے کئی فقراء دیکھے ہیں جو سارا سال بھیک مانگ کر کربلا کی طرف جاتے ہیں اور ایسے عمراء بھی دیکھے ہیں جن کے نصیبوں میں کربلا کی زیارت نہیں ہے آپ پوچھ نصیب ہیں کہ جب قصد کرتے ہیں انسان جب قصد کرتا ہے تو وہ تمسو کرتا ہے مولا حسین کی طرف اور جناب حبیب ابن مظاہر اس کی لسٹ بناتے ہیں پھر آقا حسین کہتے ہیں کہ میرے بھائی ابباز کو بلاؤ اور وہ اس پر مہر سبت کریں آج مولا ابباز کی بنظر ایک خاص اس عادلی پر ہوگی کہ جس کے لیے وہ خاص نظر کرم اس کے اوپر عطا کریں گے آئیے قبلہ سید زین نکوی صاحب کے دست مبارک سے ہمیں ایک کوپن نکالیں گے اور اپنے کوپن اپنے ہاتھوں میں رکھئے گا درہا حلال ہی جیگا جی آج دلوں کی دھڑکنیں اس وقت بہت تیز ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ مختلف ذراعہ سے پتا کر کے ہم نے بائی روڈ زادہ سفر جو ہے وہ ایک لاکھ پیس ہزار اس کا توہین کیا ہے مقرر کیا ہے آج کے خوش نصیب کیونکہ میں نے کہا تھا کہ پہلے دن ہم یہ نام لکھنے کا ٹائم نہیں تھا ہم سیریل کو مدنظر رکھیں گے اور آج کی جو سیریل کے اوپر جو خوش نصیب کا نمبر آیا ہے وہ ہے جی 407 407 انہوں نے جلدی سے اپنا نام بھی لے محمد علی ولد محمد رزا محمد علی ولد محمد رزا ماشاءاللہ برمحمد علی محمد صلوات باقی جو دو کوپن انشاءاللہ ایک پانچ طریقوں مرد حضرات میں سے نکالا جائے گا اور خواتین اپنا دل افسر دانا کریں انشاءاللہ تین رمضان المبارک خواتین کا بھی جو ہے وہ کوپن زیادہ سفر نکالا جائے گا برمحمد علی محمد صلوات صلوات علی محمد و علی برائیم محمد رزا چاولہ ماشاءاللہ عظیم صاحب کے گھرانے سے لگتا ہے مجھے ماشاءاللہ پروردی کا حیداری یا علی یا علی یا علی بدد حق خواتین حضرات جس طرح کے آپ کے گوشت گزار کیے گی اعلانات روزانہ کی بنیاد پر آٹھ پچ کر پانچ منٹ سے لے کے آٹھ پچ کر تیس منٹ پر ہم ان پر مخر لگائیں گے روزانہ کی بنیاد پر آپ سے التماث ہے کہ بروقت اچھا جی ایک خاص اعلان تھوئے گا بیٹھئے گا یہ جن کا انعام نکل ہے نا ان کے لئے خاص یہ نہیں ہوگا کہ آج ان کا انعام نکل ہے اور یہ گھر بیٹھ جائیں ان کے لئے گیارہ رمضان تک یہاں پر حاضری لازم ہوگی خواتین میں بھی اور حضرات میں بھی دعا امام زمانہ بسم اللہ الرحمن